اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فرسٹیر ماتمیٹکس کراچی بورڈ سائنس پری انجننگ کے تمام سٹیڈنٹس کو خوش آمدید ماتمیٹکس چپٹر کا نام ہے کمپلیکس نمبرز میں نے اس کا ایک پریویس لیکچر ڈالا تھا جس میں ہم نے 1.1 کے کوئیسن نمبر 1 سے لے کر 4 تک کے کوئیسنس کو کمپلیٹ سالف کر لیا تھا اور اب میں آپ کے سامنے ریمیننگ کوئیسنس جو 1.1 کے رہ گئے ہیں ان کا سلوشن لے کر حاضر ہوا ہوں اس امید کے ساتھ کہ آپ کمپلیکس نمبر کے چپٹر کو اچھے انداز میں ریڈی کر رہے ہوں گے اور یہ جو تین ایک سائز ہیں چپٹر 1 کی یہ آپ اچھے انداز میں تیار کریں تاکہ اس سیشن میں آپ کا کمنگ ٹائم میں ورکلوڈ کم ہو جائے اور آپ ان کو بار بار دھورا کر اپنے لئے آسان کریں تو آئیے اپنے آج کے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں تو اپنے آج کے پیکج کا پہلے سوال کا سٹارٹ لیا جا رہا ہے کوئیسن نمبر 5 ہے 1.1 کا اور آئیے یہاں دیکھتے ہیں سوال میں کیا کہا جا رہا ہے کہ زیڈ ایک کمپلیکس نمبر کو شو کر رہا ہے یہاں پر اور یہاں دو ویلیوز دی ہوئی ہیں 1 پلس مائنس آئیوٹا اور اس زیڈ سے ایک کارڈ ایکویشن بن رہی ہے تو ہم سے پوچھا ہی جا رہا ہے کہ ہمیں پروف کرنا ہے کہ جو 1 پلس مائنس آئیوٹا یعنی کہ دو ویلیوز ہیں پلس کی الگ اور مائنس کی الگ کہ 1 پلس آئیوٹا الگ ہے 1 مائنس آئیوٹا الگ ہے یہ دونوں ویلیوز زیڈ کی جو ہے اس ایکویشن کو سیٹسفائے کریں گی اس ریزرڈ کو پروف کرنا ہے کہ یہ دونوں ویلیوز اس ایکویشن کا روٹس ہیں تو آئیے بارے بارے اس کو چیک کرتے ہیں سب سے پہلے ہم پلس کی ویلیو لے لیتے ہیں زیڈ اگلو 1 پلس آئیوٹا اور اس کو گیون ایکویشن جا کے رکھتے ہیں تو اب یعنی یہ ویلیو اگر اس کا روٹ ہوگی تو یہ اس ایکویشن کو سیٹسفائے کرے گی تو ہم نے الٹے ہاتھ پر جہاں جب زیڈ آ رہا ہے وہاں کیا رکھ دیا 1 پلس آئیوٹا اس پہ سکوائر آ رہا تو سکوائر لگا دیا یہاں زیڈ کے پر رکھ دیا 1 پلس آئیوٹا پلس 2 ایکویڈ 0 اب لیب سیڈ کو فردر سالف کریں گے تو ہول سکوائر کا فارملاہ کھول دیا a²1 کا سکوائر 1 آئیوٹا سکوائر پلس 2 بھی 2 آئیوٹا اس کا بریکٹ کھولا مائنس 2 مائنس 2 آئیوٹا پلس 2 اور اب آئیوٹا سکوائر جہاں پہ آ رہا ہے وہاں رکھ دیں گے مائنس 1 باقی 2 آئیوٹا پلس میں 2 آئیوٹا مائنس میں کینسل مائنس کا 2 اور پلس کا 2 کینسل اور آئیوٹا سکوار کو ڈاگر رکھ دیا مائنس ون یہ والا پلس کا ون ایسی آگیا اور ون میں سے بن گیا کہ اب اچھا زیرو تو لیجے ون پلس آئیوٹا رکھنے پر یہ ایکویشن کی لیفٹ اور رائٹ سیٹ کیا ہو گئی ہیں سیم ایسے ہی اب ہم دوسری ویلی لیں گے مائنس والی زیڈ ایکوال ٹو ون مائنس آئیوٹا لی جائے گی اور اس کو رکھیں گے ہم اپنی دیوئی ایکویشن میں جانے پہ زیڈ آ رہا ہے وہاں رکھ دیں گے ون مائنس آئیوٹا اور اب اس پہ سکوار آ رہا تھا زیڈ پر آگے زیڈ کرک دیوالی ون مائنس آئیوٹا اور اب اس کا سولف کریں گے لیف سائٹ کو تو ہول سکوار کا فارمولا کھلا اے سکوار پلس بی سکوار مائنس ٹو اے بی مائنس سائن کھولی گئی تو اندر سائن چینج ہو گئی اور پھر ایک بار ٹو آئیوٹا تھے ٹو آئیوٹا کینسل مائنس ٹو سے پلس ٹو کینسل اور آئیوٹا سکوار ہو گیا مائنس ون اور ون میں سے ہوا کیا بچہ زیرو تو لیجے ون پلس آئیوٹا رکھنے پر بھی یہ ایکویشن سیٹسفائے ہو رہی ہے اور ون مائنس آئیوٹا رکھنے پر بھی ایکویشن سیٹسفائے ہو رہی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دونوں ویلیوز اس ایکویشن کے روڈس ہیں اور ریزلڈ آپ کا کمپلیٹ پروو ہو جاتا ہے آئی ہوپ یہ سوال آپ کو آسان لگا ہوگا تو آئیے بڑھتے ہیں آئیے سوال پر تو ایوٹا 1.1 کو آگے بڑھاتے ہیں کوئیس نمبر 6 آپ کے سامنے آ رہا ہے اس میں کیا ہوگا کہ آپ کو کمپلیکس نمبرز دیا جائے گا بنا کر اس کا ہم سے مانگا جائے گا کونجوگیٹ یعنی ایک پارٹ میں ہمیں اس کو کونجوگیٹ نکالنا ہوگا اور دوسرے پارٹ میں ایبسولوٹ ویلیو یعنی اس نمبر کی مانگنیشیوڈ یعنی اس کا مانگنیشیوڈ نکالنا ہوگا یعنی ہر کوئیسن میں آپ کو دو چیزیں نکالنی ہوں گی تو آئیے پہلے سوال پر آتے ہیں 4 پلس 5 آئیوٹا یہ میں دیا ہوا ایک کمپلیکس نمبر اور ہم سے کہہ رہے ہیں کہ بتائیے اس کا کونجوگیٹ کیا ہوگا تو ہم نے یہاں پر اس کو سپوز کر لیا زیٹ کے برابر کہ زیٹ ایک سیمبل ہوتا ہے کمپلیکس نمبر کے لیے ویریبل ہوتا ہے تو ہم نے 4 پلس 5 آئیوٹا کو زیٹ سپوز کر لیا اور اب کونجوگیٹ آپ کو پتا ہے کہ زیٹ کے اوپر ایک بار لگا دیتے ہیں اور اس میں کونجوگیٹ لیتے وقت ریل پارٹ کو کچھ بھی نہیں کریں گے اس کی کوئی سائن چینج نہیں کریں گے لیکن آئیوٹا والے پارٹ کی سائن چینج کر دیں گے ایمیجری پارٹ کی سائن چینج ہوگا تو کیا مل جائے گا کونجوگیٹ تو یہ اس کا کونجوگیٹ ہو گیا آئیوپ یہ آپ کو آسان لگا ہوگا کہ ریل پارٹ کو ایسی ہوتاننا ہے اور ایمیجری پارٹ کی سائن چینج کر دی نہیں ہے اگر پلس ہے تو کیا جگہ مائنس مائنس ہے تو کیا جگہ پلس اور اب اگلے پارٹ پر جاتے ہیں کہ یہ مانگ رہا ہے absolute value فارملہ ہے square root a square b square a ہے real part کا کوفیشنڈ اور b ہے آئیوٹا کا کوفیشنڈ جو z ہمیں دیا ہوا ہے اس میں real part 4 آ رہا ہے اور imaginary part 5 آ رہا ہے تو a اور b کی رکھتی values 4 کا square 16 5 کا 25 یہ اس کی absolute value آ گئی part 1 کی آئی ہو بھی آسان لگا ہوگا آئیے part 2 پر آتے ہیں part 2 میں real part نظر نہیں آ رہا ہے imaginary part نظر آ رہا ہے root 3 آئیوٹا it means اس کا real part 0 ہے تو آئیے ہم پہلے z suppose کریں گے اس کو root 3 آئیوٹا کو اور conjugate لیتے وقت ہم نے یہ پڑھا کہ imaginary part کی sign change کی جاتی ہے تو یہاں پر imaginary part ہے اس کی sign change کر دی plus کا تک اس کے لئے لئے minus کا اب جب modulus نکالنے جائیں گے فارملہ یہی والا ہے لیکن یہاں پر real part کیا ہو گیا ہے 0 اس لئے یہاں 0 لکھا گیا اور آئیوٹا کے ساتھ کیا ہے root 3 تو root 3 ہو گیا اس کا imaginary part اب root 3 سے square cancel ہوا تو اوپر والا root باقی رہ گیا اور اس کی magnitude آگئے root 3 آئیہوب سمجھ میں آگیا ہوگا ایک بھر پھر دیکھ لیں کہ اندر کا square root کٹ گئے اندر صرف 3 بچے گا 0 ختم ہو جائے گا اور root 3 آپ کا جواب ہے اب کیونکہ سارے part ایسی ہونے ہیں تو میں نے بیچ میں part skip کر کر part number 6 پر آگیا ہوں اور اس میں یہاں پر تھوڑا سا کام یہ کرنا پڑے گا کہ ہمیں complex number بنا کے نہیں دیا ہے یعنی یہاں پہ hole پہ square آ رہا ہے تو پہلے در اس کو simplify کریں گے اور اس form میں لائیں گے تو پھر یہ یہی سوال بن جائے گا جیسے ہم نے part 1 اور 2 کرے ہیں تو آئیے پہلے کام یہ کرتے ہیں کہ اس کا square کھولتے ہیں z سپوس کر لیا اس کو square کھولا گیا 25 minus 2ab 40 iota plus b square section iota square iota square کو رکھ دیا minus 1 تو اب 25 اور 16 دونوں real ہیں تو 16 into minus minus 16 ہو گیا 25 16 minus 9 9 minus 40 iota تو اب یہ بن گیا ہے آپ کا سوال یا آپ سے اس کا مانگ رہا ہے conjugate تو اس سے conjugate نکالیں گے تو imaginary part کی science change کر دی 40 iota plus میں آ گیا 9 ایسی رہا اب یہ مانگ رہا ہے اس کی absolute value formula یہ ور لگائیں گے real part آپ کا 9 ہے imaginary part آپ کا 40 ہے تو 40 minus میں ہے دیکھ سکتے ہیں ہم یہاں پر تو اب square لیا 9 کا square 81 40 کا square 1600 ان کو plus کر آیا 1681 اور اس کا root لے لیں گے تو 41 اس کی آگئی absolute value تو تو آئی تینوں پر آپ کو سمجھ میں آگئے ہوں گے آئیے بڑھتے ہیں آگے اس کی بعد کوئی سنس کے کچھ اور پارٹ باقی رہ گئے ہیں تو آئیے وہ اس پیچ پر دیکھتے ہیں یہاں پر اگلا پارٹ آرہا ہے سکس کے بعد سیون اور اس میں کامپلیکس نمبر نظر نہیں آرہا ہے کیونکہ آپ کو آئیوٹا دکھائی نہیں دی رہا ہے پہلے میں اس کو arrange کر دیتا ہوں آپ کے لیے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ root کے اندر کر minus sign آ جائے جب وہ minus sign ختم ہوتی ہے تو بہر آ کر آئیوٹا بن جاتا ہے کہ under root minus 1 آئیوٹا کے برابر ہوتا ہے اور 9 کا root لے لیا 9 کا root کیا ہو جائے گا 3 16 کا root کیا ہو گیا 4 minus sign تو یہ آپ کا بن گیا ہے actual cohesion 2 upon 3 minus 3 upon 4 آئیوٹا اب اس کا نکالیں گے conjugate تو conjugate میں یہ ہو جائے گا 2 upon 3 plus 3 upon 4 آئیوٹا اور اب اس کی modulus نکالنے جائیں گے absolute value نکالنے جائیں گے تو real part 2 upon 3 ہے imaginary part minus 3 upon 4 ہے 2 پہ سکوائر لگایا 2 کا سکوائر 4 3 کا سکوائر 9 minus کا سکوائر پلس ہو گیا 3 کا سکوائر 9 4 کا سکسٹین اور مزید اس کا 16 اور 9 کا LCM لے لیا 144 LCM آیا تو اوپر ہو جائیں گے cross multiple آئے 4 16 multiple آئے 64 بن گئے اور 9 9 081 ان کو پلس کر آیا تو 145 upon 144 اور یوں یہ آپ کے پاس اس کی magnitude آگئی ہے روٹ 145 کو الک کر لیا اور 144 12 کا روٹ ہے تو یہ آپ کے modulus کا انصر آگیا آئیے بڑھتے ہیں ایک part اور دیکھ لیتے ہیں part number 8 اسی کوئیسن کا یہاں پر یہ numbers کو multiply اور divide کرانا پڑے گا تب جا کر یہ پورا سوالہ range ہوگا تو آئیے پہلے ایک کام کر لیتے ہیں کہ اوپرالی value کو اوپر سے multiply کریں گے اور اس کو نام دیجے z کا جب انجنوں کو multiply کرنے جا رہے ہیں تو real کو real سے one one the one imaginary کو imaginary سے iota into two iota two iota square اب اس کا real اس کا imaginary اور اس کا imaginary اس کا real نیچے والا ایسی لکھ دیا iota square کو لکھ دیا minus one two iota اور one iota ہو گئے three iota one میں سے two ہو گیا تو minus one بچا upon three plus iota ایسی چلتا جا رہا ہے اب آپ کو میں نے one point one کے previous lecture نے بتایا تھا کہ divide میں iota نہیں چھوڑنا تو اس کو کریں گے rationalize multiply divide تو نیچے والے conjugate کے آ جائے گا three minus iota اس سے multiply کر دیا اس سے divide کر دیا اب اوپر والا اوپر سے ہو رہا ہے multiply نیچے والا difference of square کا بنرا فارملا a square b square اور اب اوپر multiply کرنے جائیں گے تو minus one کو three سے کر دیا minus three آ گیا three iota کو minus three iota square آ گیا minus one کو minus iota plus کا iota آ گیا اور three iota three سے کر دیا nine iota آ گیا نیچے iota square کو رکھ دیا minus one three iota nine ہو گیا اگلے step میں یہ آپ کے پاس iota square پہ رکھ دیا minus one تو minus one اس کیا ہوگا plus three plus میں آ گیا یہ three minus کا ہے اور دونوں iota add ہوگا ten iota اور نیچے رکھ دیا minus one تو minus one اس کیا ہوگا plus اور نیچے آ گیا ten اب three three کٹ جائے گا اوپر رہ گیا ten iota نیچے پہ رہ گیا ten ten سے ten بھی کٹ گیا اور لیجے سوال بنا زیڈ برابر آ رہا ہے iota کے اور اب اس کا لینا ہے conjugate تو وہ ہو جائے گا minus کا iota اور اب اس کی نکالیں گے absolute value تو real part تو ہے ہی نہیں یہاں پر تو زیڈ کا absolute جب نکالنے جائیں گے تو real part یہ بھی zero رکھ دیا imagery part iota ہے تو اس کو کوفشنٹ کیا رہا ہے one اور یوں اس کی magnitude کی one کیون کا root بھی کیا ہوگا one تو it means آپ کے پاس part number eight بھی complete solve ہو گیا ہے آپ اس کو آرام سے دہرائیے ہم چلتے ہیں آگے تو بڑا آگے بڑھ جاتے ہیں one point one کے question number seven پر آگئے ہیں ایک ایک question آپ کو کرائے جا رہا ہے کیونکہ exam میں کوئی بھی سوال آ سکتا ہے تو بڑا important question نظر آ رہا ہے find real and imaginary parts of یعنی نیچے ہمیں بچ complex numbers دیے جائیں گے ہمیں ان کی real اور imaginary parts کو الگ الگ کر کے دکھانا ہوگا تو یہ پہلا question سامنے آیا کہ two آئیوٹا into three minus five آئیوٹا تو ابھی جو complex number آپ کو دیے ہوئے ہیں یہ actually multiply ہو رہے ہیں اصل میں ہم اس کو transform کرنا ہے کہ ایسا complex number جس کے پاس ایک ہی real part ہو اور ایک آئیوٹا آ رہا ہو ابھی یہاں پہ دو آئیوٹا آ رہے ہیں اس لئے ہم اس کو simplify کر کر ایک آئیوٹا بنانا ہوگا تو آئیے solve کرنے چلتے ہیں پہلے step ایسی آگیا اگلے step میں ہم نے two آئیوٹا کو three سے کیا multiply six آئیوٹا پھر two آئیوٹا کو minus آئیوٹا تھا تو minus 10 آئیوٹا سکوار یاد رہے کہ یہاں پھر real part نہیں ہے two آئیوٹا کے ساتھ تو ہم نے اس کے سوئے bracket کھول کر simply bracket سے دونوں term کو multiply کرا دیا لیکن اگر یہاں real part ہوتا تو پھر complex number کی multiply والا formula use کرتے اب آئیوٹا سکوار کو رکھ دیا minus one as you know minus one کے برابر ہوتا ہے minus one اس کیا ہوگا پلس تو لیجئے اب یہ 10 پہلے آگیا اور six آئیوٹا بعد میں real part جو آئیوٹا کے بغیر ہے اور imaginary part جو ہے تو اس کو الگ کر دیں real تھا آئیوو یہ سمجھ میں آگیا ہوگا اس کے second part پہ چلتے ہیں بک میں second part دیا روڈ 5 plus آئیوٹا upon روڈ 5 minus آئیوٹا تو آپ دیکھ سکتے ہیں دو آئیوٹا آرہے ہیں ان کو ایک آئیوٹا ملانا ہے تو divide میں جب بھی آئیوٹا آجائے تو اس کو rationalize کیا جاتا ہے conjugate سے multiply divide کیا جاتا ہے تو اس کو ہم نے root 5 plus آئیوٹا سے multiply بھی کرا دیا اور اس سے divide بھی کرا دیا اور اب اوپر والے کو اوپر سے کریں گے multiply نیچے والے نیچے سے اوپر بن گیا سیم ہونے کی ویسے whole square اور نیچے بن گیا difference of square کا formula آئیوپ سن میں آگیا ہوگا اوپر square کھول دیں گے formula a square plus b square plus 2 a b اور نیچے root سے cancel آئیوٹا ایسی لگ دیا اور پھر اگلے step پر آئے تو root سے square cancel 5 رہ گیا آئیوٹا سکوار منس 1 کے برابر ہے آگے ویسے آئیوٹا 2 2 2 2 2 رہ گیا یہاں 2 ختم ہوگیا formula layer 1 2 سے نیچے کا 6 کھڑ جائے گا تو لیجے یہ آگیا 2 پلس root 5 3 اور 67 break کر دیں گے 2 کے 3 الگ root 5 نیچے الگ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں Real part 2 3 آگیا ہے اور image Mary par we aron کے اور آپ کے لئے آگے کے لئے آسانی ہو جائے ہم چلتے ہیں آگے تو ایڈا ون پنڈ ون کو آگے بڑھاتے ہیں اگلا کوئی اس سن آپ کے سامنے آ رہا ہے اور اس سوال کو بہت آرام سے سمجھیں کہ ہمیں یہاں پر کامپلیکس نمبر دیا ہوا ہے زیڈ جس کا ریال پارٹ ایکس ہے اور ایمینجری پارٹ وائے ہے اور یہاں ہمیں اس زیڈ کو بعد میں فائنڈ آؤٹ کرنا ہے مثلا یہاں یہ آ رہا ہے کہ اب یہاں پر ایکس اور وائے ہمیں گیون نہیں ہیں وہ ہم نے دی ہوئی کنڈیشن سے نکال کر زیڈ میں لاکے پوٹ کرنے ہوں گے اور پھر جا کے کامپلیکس نمبر تیار ہوگا تو وہ جو ایکس اور وائے نکالنے کے لئے اشارہ ہے وہ آگے دیا جا رہا ہے کہ پہلا اشارہ یہ آ رہا ہے آر ای زیڈ آر ای زیڈ سے مراد اس زیڈ کا جو آخر میں بنے گا اس کا ریال پارٹ انہوں نے بتا دیا ہے کہ زیڈ ہوگا یعنی کہ ہاں اینڈ میں نمبر بناتے بھی ہیں کامپلیکس نمبر تو ہاں پہ ایکس لازمی کیا ہوگا زیڈ یہ پہلا اشارہ ہے اور دوسرا اشارہ یہ ہے کہ اس زیڈ کی جو بھی کامپلیکس نمبر بنے گا اس کی میگنیچیوڈ یا موڈلس یا ایپسپیڈ ویلو نکالی جائے تو اس کا جواب تو آ رہا ہے اس دو اشاروں کو یوز کر کر ہمیں اب صرف وائے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کیونکہ ایکس تو دیا ہوا ہی ہے زیرو جیسی وائے آئے گا ایکس زیرو ہے یہاں لاکھے رکھیں گے کامپلیکس نمبر زیڈ تیار ہو جائے گا تو آئیے سوال کو آگے بڑھاتے ہیں سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ لکھ دیا کہ ہمیں نکالنا کیا ہے ہمیں آخر میں زیڈ بنانا ہے ایکس اور وائے کو یہاں پہ لاکھے رکھیں گے تو زیڈ ملے گا اب زیڈ نکالنے کا پہلا اشارہ دیا ہوا ہے کہ اس زیڈ کی مگنیچیوڈ آخر میں کیا آئے گی ٹو اور اب موڈلس کا فارملہ ہم نے پیچھے پڑا تھا ریال پارٹ کا اسکوائر پلس امیجنی پارٹ کا اسکوائر تو یہاں ریال پارٹ ایکس ہے تو ہم نے ایکس لے لیا امیجنی پارٹ واہ ہے تو واہ لے لیا اور اب موڈلس ہمیں دیا ہوا ہے ٹو کے برابر تو لیو سیڈ کے علاقے ہم نے ٹو رکھ دیا رائٹ سیڈ کو ایسے لکھ دیا اس کو ایکویشن امیون کا نام دے دکے یہاں بھی فیل بک چھوڑ دیں اب اپنے سیکنڈ گیون پر آتے ہیں کہ ریال یعنی یہاں پر ایکس کی ویلو کیا ہے یہاں پر زیرو ہے یہ ریال پارٹ ہے ہی نہیں یہاں پر تو ہم جائیں گے ایکویشن امیون میں اور اس میں جہاں ایکس آ رہا ہے وہاں کیا رکھ دیں گے زیرو جیسی ہم نے زیرو رکھا تو روٹ سے سکوار کٹ جائے گا یعنی کہ زیرو ختم ہو جائے گا اب روٹ سے سکوار کٹ گیا تو وائے کیا آ گیا ٹو لیجے ایکس زیرو آ گیا وائے ٹو آ گیا تو ہمیں بنانا ہے کامپلیکٹ نمبر زیڈ تو ہم وہاں جاتے ہیں اور ایکس کے پر رکھ دیتے ہیں زیرو اور وائے کو رکھ دیتے ہیں ٹو اور اب زیرو ختم ہو جائے گا اور لیجئے وہ نمبر تیار ہو گیا 2 آئیوٹا یہ وہ نمبر ہے جو یہ ہم سے مانگ رہا تھا کوئیسن میں جس کی مینجیوٹ کیا 2 اور اس کا ریل پارٹ کیا ہوگا 0 آئی ہوپ یہ سوال سنجھ میں آگیا ہوگا آپ اس کو بار بار دور آئیے ہم چلتے ہیں آگے تو ایوڈا 1.1 کو آگے بڑھاتے ہیں نیکس کوئیسن بہت بہت امپورڈنٹ کوئیسن آپ کے سامنے آ رہا ہے نمبر نائن اگزام میں انگرہ چانس بہت زیادہ ہے کہ نیچے ہمیں کامپلیکس ایکویشن دی جائیں گی اور ہمیں ان کو سوالف کرنے کو کہا جا رہا ہے تو لیجئے پارٹ 1 آپ کے سامنے آیا چاہتا ہے کہ یہاں کامپلیکس نمبر ملٹیپلائے ہو رہے ہیں ایکس کاما وائی یہ کامپلیکس نمبر ہے یہ 2 کاما 3 سے ملٹیپلائے ہو رہا ہے یاد رہے کاما لاکھے لکھاوا ہے تو یہ ہے کامپلیکس نمبر ہی اور اب سیدھے ہاتھ پہ لکھاوا ہے مائنس 4 کاما 7 یہ بھی ایک کامپلیکس نمبر ہے اس ایکویشن کو یوز کرنا ہے اور آخر میں ایکس اور وائی کی ویلیوز نکالنی ہیں تو آئیں دیکھیں کیسے ہوگا پہلا سٹیپ ایسی اتارا گیا اگلے سٹیپ میں آپ نے پریویس لیکچر میں دیکھا ہوگا کہ میں نے کاما جب لگا وہ آرہا تھا تو ملٹیپلائے کا ایک فارمولا یوز کیا تھا تو وہ فارمولا یہاں بھی لگے گا اے سی مائنس بی ڈی کاما اے ڈی پلس بی سی والا فارمولا کیونکہ یہاں پہ آئیوٹر نظر نہیں آرہا ہے تو ہم کامے والا ملٹیپلائے کر دیں گے کہ ریال پارٹ کو ریال سے یہ آگیا آپ کے اے سی مائنس فارمولے کا ہے بی انٹو دی تو تھری وائے کاما اے ڈی تو ایکس انٹو تھری پلس بی انٹو سی تو ٹو انٹو وائے یہ دونوں کامپلس نمبر ملٹیپلائے ہوگا ہے بائیوزنگ فارمولا رائٹ سائٹ ایسی لگ دی اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں کامپلس نمبر ایکوال آرہے ہیں ایکوال انٹو کی وجہ ہے کہ کامے سے پہرولا پارٹ ریال ہوتا ہے تو ریال والا ریال کے برابر ہو گیا ہے اور ایمیجنری والا ایمیجنری کے ابھی یہ برابر نہیں دیکھ رہے لیکن ابھی ایکس اور وائے پتہ نہیں ہیں جب ایکس وائے آ جائیں گے اور وہ لیکن یہاں رکھا جائے دونوں سائٹ کیا ہو جائیں گی ایکوال تو اس کے لیے ہم نے ریال کو ریال سے ایکویٹ کرانا ہے اور ایمیجنری کو ایمیجنری سے دونوں پارٹ کو ایکویٹ کرائے جائے گا تو یہاں پر جو ریال پارٹ ہے وہ 2x-3y ہے اور یہاں ریال پارٹ کیا ہے مائنس 4 ان دونوں کو ایکوال کر کے ایکویشن 1 کا نام دے دیا ایسی ایمیجنری پارٹ پر آتے ہیں تو یہاں ایمیجنری پارٹ 3x-2y ہے اور یہاں 7 ہے اس کو ایکویشن 2 کا نام دے دیا آئی ہوپ یہ اسٹیپس میں آیا ہوگا کہ ریال والا ریال کی ایکوال کر دیا ایمیجنری والے ایمیجنری کے دو ایکویشنز بنا لیں اب ان دو ایکویشنز کو آپس میں الگبریکلی سولف کر کر x-y نکالا جائے گا تو آئیں دیکھیں کیسے کہ اب ہم یہاں پر کام کرنے جا رہے ہیں کہ ہم کسی ایک کو کینسل آؤٹ کرنے جا رہے ہیں تو ہم نے بتایا کہ ہم ایکویشن 1 کو 2 سے کریں گے ملٹیپلائے تاکہ یہاں 6 آ جائے اور ایکویشن 2 کو 3 سے کریں گے تاکہ y کے ساتھ بھی 6 آ جائے اور پھر ان دو ایکویشن کو ایڈ کر دیں گے لیکنہ ہم y کاٹنا چاہ رہے ہیں اور y کی سائن کیا ہے اپوزیڈ تو آئیے یہ کام کرتے ہیں ایکویشن 1 کو ہم نے کیا کس سے ملٹیپلائے 2 سے 2 to the 4 2 to the 6 2 to the 8 ایکویشن 2 کو کیا ملٹیپلائے 3 سے 3 to the 9 3 to the 6 اور رائٹ ساڈ بھی 3 to the 21 اور ہم ایڈ کر رہے ہیں ہم نے بھی لائن کھیج دی ہے ایسے اور اب ایڈ کیا جائے گا x والا x میں پلس ہو گیا 13 x اور دونوں y cancel out ہو گئے minus 6 پلس اس کٹ گئے اور minus 8 پلس 21 13 بچا اب یہاں سے ہم 13 ملٹیپلائے نیشن لگے ڈیوائیڈ کرا دیں گے تو x کو ویلو کیا آ گئی ہے آپ کی 1 x آ گیا اس x کو اٹھا کر یا تو ایکویشن 1 میں رکھ دیں یا 2 میں رکھ دیں تو ہم یہاں پہ 1 میں رکھنے جا رہے ہیں تاکہ y نکل آئے تو x کو رکھا یہاں پر تو 2 ونزر 2 ہو جائے گا minus 3 y minus 4 ایسی آ گیا اب یہ 2 ہو گیا اور یہ 2 یہاں پلس کا ہے وہاں لے جائیں کس کا ہو جائے گا minus کا اور اب minus 6 ہو گیا divide کرائیں گے minus 3 سے تو یہ minus minus کٹ جائیں گے اور y کیا جگہ 2 اور یہ آپ کا سوال ہو گیا complete کہ اس ایکویشن میں x ون آ رہا ہے اور y آپ کا 2 آ رہا ہے آپ اس کو بار بار دہرائیں ہم چلتے ہیں آگے توڑا کوئیشن 9 کا ایک پارڈ اور دھی ہوا ہے بک کے اندر اور یہاں پر ایک سوال میں بک کے اندر printing mistake ہے اس کا دھیان رکھئے گا کہ x پلس 3 آئیوٹا کی اوپر اسکوائر نہیں لگاوا بک میں اور رائٹ پر لکھا ہوا 2 آئیوٹا تو اگر بک کا انسر لانا ہوگا تو ہمیں اوپر اسکوائر لگانا ہوگا تو ہم نے یہاں پر اسکوائر لگا دیا ہے آئیے اب یہاں پر solve کرنا ہے تو ہم نے پہلے سٹر ایسی اتارا اور پھر کھول دیا whole square کا formula a square plus b square plus 2 a b اور right side ایسی لکھ دی اب آئیوٹا پر اسکوائر آ گیا 3 square 9 یہ multiple 6 آئیوٹا ہو گئے 6 x آئیوٹا right پر 2 آئیوٹا جو last question میں کیا تھا کہ real part کی پہچان یہ کہ اس میں آئیوٹا نہیں آ رہا ہوگا وہاں قومے سے پہلے real تھا یہاں آئیوٹا کے بغیر والا کیا ہوگا real تو یہاں تو real ہے x square minus 9 اور وہاں نہیں ہے کہ وہاں اے کے ٹرم right پر آ رہا ہے 2 y آئیوٹا تو right side پر real part کیا رہا ہے 0 تو آئیں ایکویٹ کراتے ہیں real اور imaginary part کو تو یہاں پر x square minus 9 آ گیا اور وہاں پر real part کیا گیا 0 یہ equation 1 ہو گئی پارٹ لکھتے وقت آئیوٹا نہیں لکھا جائے گا اب equation 1 کو solve کرتے ہیں minus 9 کیا ہو گیا plus 9 ہو گیا اور پھر اس کا root لے لیا تو دو answers آپ کو مل گئے ہیں plus minus 3 اب equation 2 پر آتے ہیں تاکہ y کے answer نکلیں equation 2 میں 2 نیچے لے آئے divide کرا دیا اور یہ cancel out ہو گیا 3x y آ گیا 3x اب باری باری 2x آئے ہو ہیں تو پھرے plus کا x رکھتے ہیں 3 3 لاکھے رکھیں گے اس میں 9 ہو گئے y کا ایک answer 9 آ رہا ہے اب minus 3 رکھتے ہیں تو پھر یہ answer آپ کا minus کا 9 آ گیا تو یوں 2x آ رہے ہیں plus minus 3 اور 2y آ رہے ہیں 9 minus 9 اب جا کے سوال آپ کا complete ہوا آپ اس کو بار بار دور آئیں ہم چلتے ہیں آگے تو بڑا یہ 1.1 کا اگلا سوال آپ کے سامنے آ رہا ہے اور یہ بہت آسان سا سوال ہے number 10 اس میں بہت زیادہ کوئی آپ کو logic نہیں ہے اس کو سمجھیں کہ کہہ رہا ہے represent the following complex numbers on complex plane complex plane مطلب یہاں پر x اور y axis بنا جائیں گے جس میں x axis کیا ہوگا real اور y axis کیا ہوگا imaginary جیسے گراف میں آپ بناتے ہیں اور ایک ہمیں complex number order pair کی فار میں دیے جائے گا اس کو ہم نے point draw کرنا ہوگا x اور y کی plane پر تو آئیں دیں گے کیسے یہ آپ کو دیا ہوا تو یہ complex number ہے two real part ہے minus three imaginary part ہے تو اس میں logic کچھ یہ ہے کہ اس طریقے سے آپ ڈائیگرام میں دیکھیں تو x ہوتا ہے real part تو real axis ہوگیا y imaginary axis ہوگیا اور y جو دکھا رہا ہے یہ وہ point ہے جس کو یہ describe کر رہا ہے plane پر تو اب ہمیں اس part کے بات کریں تو جس ہم نے یہاں پر گراف ڈرو کیا line کھیجنی coordinate axis کی آرام سے x اور y axis کی اور اب جو کام میں اس part میں کروں گا تمام part میں یہی کام ہونا ہے کہ یہاں x کی value کے آرہی ہے two اور y کے آرہی ہے minus three تو real part تو two ہے y minus three نیچے ہوگا تو ایک point آپ draw کریں گے تو وہ اس جگہ پہ آجائے دیکھیں x یہاں بھی two ہے اور y کے minus three point آ گیا اور یہاں پہ اس کا ایٹریز بنا دیں گے two minus three بس اتنا ہی کام آپ کو ہر سوال میں کرنا ہوگا کہ ایسے x اور y axis draw کر کر جو سب سے بڑی value ہو اتنے حساب سے آپ یہاں division بنا لیں اور پھر یہاں پر جہاں وہ value آ رہی ہے x اور y کی ملا دیں تو یہ point آپ کو describe کر رہا ہے اس complex number کو plane کے اوپر i hope یہ بات سنجھ میں آگئی ہوگی باقی اس کے سارے part میں ایسے ہی یہ کہیں x plus کا ہے x plus کا ہے تو یہ بننے ایسے ہی ہے i hope یہ clear ہو گیا ہوگا ہم چلتے ہیں آگے تو بڑا ایک سائج number one point one کا last question آپ کے سامنے آ رہا ہے جس کا number ہے 11 آئی دیکھتے ہیں اس سوال میں کیا کہا جا رہا ہے کہہ رہے ہیں بھائی ایک length of vector مانگی جا رہی ہے جو کہ complex number کے ذریعے vector show کیا جائے گا اس کی length مانگی جا رہی کتنی ہوگی تو بہت آسان سوال ہے کہ جیسے part one ہے باقی سارے ورڈ ویسے ہی ہیں کہ ہمیں ابھی complex number دیا ہوا ہے minus five plus two آئیوٹا جو کسی ویٹر کو show کر رہا ہے اور یہ مانگی جا رہا ہے ویٹر کی length تو آپ فیزیس میں پڑھ کر آئے ہیں کہ ویٹر کی length اس کی magnitude کو show کرتی ہے تو یہاں پر ہمیں بس کا modulus نکال لینا ہے اس کو z سپوس کرا اور پھر ہم کیا نکال لیں گے z کا modulus جو بھی اس کی magnitude آئے گی وہی اس ویٹر کی length کہلائے گی تو real part minus five ہے image part two ہے formula میں رکھا 25 plus four root 29 تو یہ اس کی modulus جو آیا یہ اس ویٹر کی length ہے جو ہم سے سوالے مانگ رہا تھا آئیوہ بھی باستان میں آگئی ہوگی باقی سارے پارٹ ایسے ہی ہوں گے جو بھی نمبر دیے جائے خالی اس کی کیا نکالنی ہوگی magnitude اور وہی ہمارے ویٹر کی length کہلائے گی الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالی کی دی ہوئی عطا سے میں نے آپ کے سامنے 1.1 complete solve کرا دی ہے تمام پارٹ اس کے تینی سارے کوئیسنس دیکھ لیے گئے جو سیم پارٹ تھے وہ چھوڑ دی ہیں باقی میں نے complete 1.1 کے سوال یہاں پر ڈسکرائب کر دی ہیں اس سے بھی پریویس لیکچر آیا تھا اس کا لنک میں ویڈیو ڈسکرپشن شیئر کر دوں گا اب یہ لیکچر آ گیا ہے 1.1 کا اختضام ہو گیا انشاءاللہ next lecture میں ہم 1 chapter کی باقی ایک سائز کو solve کریں گے یہی گزارش کہ آپ اس محنت کو اگر ایک نام دینا چاہتے ہیں ایک reward خود کیلئے بنانا چاہتے ہیں تو آپ ان کو بار بار دہرائیں بار بار دہرائیں تاکہ یہ پکا ہو جائے یاد رکھیں آپ کی اس کتاب کے اندر بارہ یونٹس ہیں بارہ chapters ہیں تو یہ پہلا چپٹر چلنا ہے جتنا زیادہ آپ اس کو بار بار repeat کریں گے اتنا سیشن میں coming time آپ کے لئے سانی ہو جائے گی آج کے لئے اتنے ہی رکھتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ اب اس پیکی سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کا مناصر ہو فی امان اللہ اللہ حافظ بھرپور فائدہ